السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر 1307 حضرت ابو ایو بنصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اس کے بعد شوال میں چھے نفلی روزے رکھے تو اس کا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوگا یہ حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے تھوڑا سا اس تھوڑی سیس کی وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ شوال میں روزہ رکھنا یہ بہت برکت کی چیز ہے کہ رمضان کا مہینہ اگر انتیس ہی دین کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تیس روزوں کا ثواب دیتے ہیں اور شوال کے چھے نفلی روزے شامل کرنے کے بعد روزوں کی تعداد چھتیس ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون الحسنت لعشر امثالحہ ایک نیکی کا ثواب دس گناہ کے مطابق چھتیس کا دس گناہ تین سو ساڑ ہو جاتا ہے اور پورے سال کے دن تین سو ساڑ سے کمی ہوتے ہیں پس جس نے پورے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں چھے نفلی روزے رکھے وہ اس حساب سے تین سو ساڑ روزے کے ثوابوں کا مستحق ہوگا پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب نہیں جائے گا پس عجر ثواب کے لحاظ سے یہ ایسا ہی ہوا جیسے کوئی بندہ سال کے تین سو ساڑ دن برابر روزے رکھے اب یہ روزے جو شوال میں رکھنے ہیں ایک ترتیب تو یہ ہے کہ دو شوال سے مسلسل شروع کر دو چھے دن پورے کر دو بعض لوگ ایسا مشغول ہوتے ہیں ملازم پیشہ ہوتے ہیں تو وہ بیٹارے جو ہے وہ مسلسل رکھنے سکتے تو کوئی حرش کی بات نہیں بھئی ایک ہفتے میں دو رکھ لیے شوال میں دوسرے ہفتے میں دو رکھ لیے کسرے ہفتے میں دو رکھ لیے یعنی سوال کے مہینے میں چاہے مسلسل رکھو چاہے چکڑے پکڑے کر کے رکھو رکھ رہے ہیں سوال کے مہینے میں تو یہ میری درخواست ہے کہ پورا مہینہ ماشاءاللہ رمضان کا روزہ رکھا اب سوال کے مہینے میں چھے روزے رکھنے کی نیت کر لیجئے اور تھوڑی سی حمد کر لیجئے تو پورا سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا اور اگر ہر سال آپ نے اور ہم نے ترتیب بنا لی تو سب پوری زندگی روزہ رکھنے کے برابر ثواب مل گیا ہماری جو زندگی بالہ ہونے کے بعد اگر کوئی نیت کر لے کوئی کئی مردوں سے لڑکے ہوں گے کئی لڑکیاں ہوں گی جوانی کے جوان ہو رہے ہوں گے تو وہ نیت کر لے گے ہر سال ہمیں رمضان کا بھی رکھنا ہے اور سب وال میں بھی چھے روزہ رکھنے تو مر کے دن سب ان کو پوری زندگی روزہ کے ثواب ملے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اس لیے اس کا خیال لکھئے یہ مختصر ثواب دے رہا ہوں کہ سب وال کے روزے ہر جس سے چھوڑنا ایک ہفتے کی محنت چھے دن کی محنت ہے لیکن چھے دن کی محنت میں نیکے جب زیادہ ملتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توسیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور اس سال کا جو ہمارا رمضان گزرا ہماری پچھلی زندگی کے اللہ ہر ساس کا کفارہ بنا دے ہماری پچھلی زندگی کے ہر ساس کا کفارہ بنا دے ہماری پچھلی زندگی کے ہر ساس کا کفارہ بنا دے اور یہ دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ اب تو ہسٹی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے دے سہلاب معاسی میں طاعت کا سفینہ دے دے ہستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے دے سیلا بمعاسی میں طاعت کا سفینہ دے دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین